امام عالی مقام امام حسین نواسہ رسول نے جس کا ایک قطرہ احون جو ہے وہ پوری امت کا خون ایک طرف اور نواسہ رسول کا ایک قطرہ احون ایک طرف اس کے برابر نہیں ہو سکتا پوری امت کا خون تو وہ عصبت نہیں تو یہ خون جو کربلا کے میدان میں گرہ ہے وہ اس لیے گرہتا کہ امت جو ہے وہ تازیہ بنائے امت جو ہے امام حسین کے قبر بنائے اور اس قبر کی پوجہ کرے اور اس قبر کے اوپر پھول چڑھائے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائے اپنے ہاتھوں سے پھول چڑھائے اپنے ہاتھوں سے لربان جلائے اس پہ جلیبی چلائے اور اس کے بعد خودی کھا جائے اور پیسے رٹھ کے چرس پی لے اور ہیروئن پی لے اور فرصت اگر مل جائے تو اس تازیوں کو کبارہ بناتے اٹھو کہ ماری میں ڈالی آؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ دھر پہ لیا ہو اگلے سال پھر کام آئے گا پھر چندہ ہوگا پھر پیسے آئیں گے پھر چرس کا پیسہ ملے گا پھر ہیروئن پی لے گا پھر ہیروئن پی لے گا کہ کربلا کا یہ پیغان ہے غصو چیا ٹھنڈے دلی سے کہ کربلا کا یہ پیغان ہے کہ تاشی بجاؤ دھول بجاؤ کیونکہ دھول تو شادیوں میں بچتے ہیں ہمارے زمانے میں ہمارے یہاں رواج یہی ہے اور ساری دنیا میں رواج یہی ہے کہ شادی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے دھول بجاؤتے ہیں کیونکہ کربلا کا پیغان یہ ہے کہ دھول بجاؤ شادی دھول بجرا ہے اور بھنگلہ دال لیا بھنگلہ کیا پیغان ہے کربلا کا پیغان یہ ہے کہ بھنگلہ دالو یعنی خوشی مالہ دالنے کا مطلب خوشی ہوتی ہے تو خوشی تو کیا امامِ آلی مقام کی شہادت کی خوشی ہے امت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے جس دن شہادت امامِ عرسین ہوئی اس سے بڑا غم کوئی نہیں تھا امت کے لیے اس لیے کہ امام مظلوم تھے رسول اللہ کے وہ نوازیں شہید کیے گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے ان کو شہید کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے گود میں رکھتے تھے اپنی گود میں کھلاتے تھے سجدے میں اگر ہوتے تھے اور امامِ حسین بچے سے کھیلتے ہوئے آپ کی پیٹھ پر پشتے مبارک پر کر جاتے تھے تو رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہیں ایسا تھوں کہ امام گر جائیں یہ محبت تھی یہ تعدلق تھا تو کیا امامِ عالی مقام نے کربلا کے اندر جو شہادت دی مسول اللہ کی شہادت اس کا صرف اتنا ہے کہ تاشے مجادی ہے دھول مجادی ہے اس کا حق ادا کر دیا وہ بھئی حق ادا ہو دیا محمد حسین ربی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تب پیغام شیف یہی ہے کہ دو ہزار چار ہزار بیس ہزار دس ہزار پیسہ خرش کر لو اور دو داشے بجا دو اور قبر بنا لو اب تو جھوٹی قبر بلنے کڑیواز ہو گیا مجھ کو پاکستان آئیزے پترے پن سال ہو گئے تقریبا بہت سی جگہ میں دیکھتا ہوں وہاں کوئی مزار کبھی تھا نہیں اب جو دیکھتا ہوں تو وہاں مزار بنا ہوا ہے میں یہ کس کا کہاں گا اوہ یہ اللہ کے ولید اچھا اے کیسے بن گیا مزار شریف آپ کو کیسے پتا کہ یہ اللہ کے ولید ہیں ان کا مجھے خام میں زیارت ہوئی تھی اور جو یہ کہہ رہا ہے مجھے خام میں زیارت ہوئی تھی اس کے موں سے بدبو آ رہی تھی مالوں میں اسے چرس پی کے آیا ہے یہ شراب پی کے آیا ہے یہ ہیروین پی کے آیا ہے تو حیدرباد اس دمانے میں جایا کرتا تھا تو نیہ نیہ روڑ ابھی یہ بنا تھا یہ ہائیوے سر انیس سو باچھٹھنے میں تقریباً با سر تری سر میں یہ حیدرباد کہا یہ بنا کوئی کبھی مزار نہیں دیکھا کئی دفعے گئے ہوں اٹھنی جو ہم جا رہے تھے دیکھا چندے لگے لئے اور دو چار آدمی Bil привہ بیٹھے ہوگے بڑی بڑی بواًچھے ہیں と وہ تاؤ دے رہے ہیں گاڑیاں کیونيوی ہیں گاڑیاں بہت بڑی بڑی گاڑیاں دوسرے میں دیکھا میں نے کہا کہ مزارششاد معلوم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کون ہے ساید کئی تازہ مزار بنا ہوگا اللہ کے ولی ہوں دے جھنڈا منڈا لگا ہوا ہے چلو بھئی چلتے ڈاڑی روپ لی ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں سے ہم کئی مرتبہ بزرے ہیں اگر چیز روڈ ابھی بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے آت دس مہینے ہوئے ہیں یہ مگار شریف جو ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا یہ اب دیکھا ہے کہاں یہ اللہ کے ولی کا مگار ہے اچھا اس نے ہم کو بھی نہیں پہشانا اور محمد ملک جائے ہوئے اور نہیں پہشان دیتے تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہے آپ کو کیسے معلوم ہوئے تو وہ صاحب فورمان لگے میں نے خواب میں دے لگا اچھا سبحان اللہ ایسے آزمی جو فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو بدکار ہو چرسی ہو بھنگری ہو اہلی سنت و جماعت کے حصے میں یہی لوگ آئے ہیں کوئی اور نہیں ہے کوئی اندھا کہنے ہیں مجھے نہیں یعنی ہم لوگوں خاتے میں یہی بدکردار لوگ آ جاتے ہیں تو میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ کہنے کے خواب میں دیکھا تھا یہ اللہ کے ولی نے فرمایا میری خبر یہاں ہے تو مجاور بن جاؤ اور ہم نے دیکھا وہاں وہ رکھی ہوئے تھے چندے کے بچے رکھی ہوئے تھے اور لوگوں سے چندہ دیا جا رہا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا بھئی بھئی سبحان اللہ اگر کوئی خواب میں اگر خواب میں یہ بزرگ کسی کو بتانا بھی چاہتے ہیں تو اسی کو بتایا ہے کوئی اللہ کا نئے بندہ مسجد کا پیش امام قاری صاحب حافظ صاحب عالم دین کوئی ایسا نہیں ملا اللہ کا بندہ کہ جو یہ بزرگ اس سے فرما لے دے گئے بھئی میں یہاں دفن ہوں اور میری خبر دے ذرا فاتحواتیں پڑ لو اور قبر کی حفاظت کرو لوگوں نے جان سازی کاروبار یعنی دین میں اور مذہب میں بھی کاروبار لوگوں کو دھوکہ دینا جھوٹی خبریں بنانے اب جھوٹی خبر بنا کر خود مجابر بن جانا اور اپنی آمدنی خبریہ بنا لینا اور اس پر قبضہ کر لینا اب آپ دیکھیں بہت سے مزارات ہیں شعرہ فیصل پر آپ چلیں وہ مزار شریف ہے شعرہ فیصل پر وہ ڈیفنس ایزیا بھی ہے بلکل سر راہیں بلکل روپ پر مزار شریف ہے وہاں آپ دیکھیں ترسی بیٹھے ہوگے گھنگڑی بیٹھے ہوگے اسی طرح سے غازی عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر آپ جائیں ایک کرور آٹھ لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی کا مزار ہے نہ وہاں کوئی بدرسہ ہے نہ دار العلوم ہے نہ قیرت کا کورس ہے کچھ نہیں سارا پیسہ وقاف والے کھا جاتے ہیں ایسا کھاتے ہیں اور عدم کرتے ہیں کہ ڈھکار بھی نہیں لیتے ہیں ایک کرور روپے کانچے لگیا ہے آنے جانے والوں کے لیے کسی قرم کی کوئی سہولت نہیں ہے سارا پیسہ جو ہے وقاف دپارٹمنٹ کھا جاتا ہے چور بیراکریسی اکثر شاہی بزرگوں کے مزارات پر مسلط ہے اور وہاں چرسی اور دھنڑی قاضی اکدلہ شاہ صاحب سے بزار پر بیٹھنے دیں آنے والا دیکھنے والا یہ کہتا ہے لو بھئی یہ ہیں اہل سنت و جماعت تعارف کراتے ہیں یہ ہیں اہل سنت و جماعت دیکھو بھئی یہ ہے اسی طرح سے تازیوں کے ہمیں قبریں بنانے شروع کر دی بھئی تازیوں کے خبر کہیں کی بنیں امام حسین کے خبر تو بھئی کتنے خبریں امام حسین کی بناؤگے ہزاروں تازیہ نکلتے ہیں تقید تازیوں کا رواز تو یہی برے صغیر میں ہے اور کہیں نہیں کسی عرب مسلمان ملک میں سودان میں گیا ہوں الجزائر میں تونس براکش اور ترکی اور خاص عراق میں بھی کہیں نہیں کوئی تازیہ نہیں ایران میں بھی کوئی نہیں یہ اہل سنت میں جماعت میں یہاں کے بیماری ہے ہماری جتنی بھی برادر ہیں اہل سنت و جماعت یمن میں ہو مصر میں ہو الجزائر میں ہو سودان میں ہو کہیں بھی کوئی تازیہ نہیں نکلتا ہے امام حسین کا ذکر ہوتا ہے مجل سے ہوتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں عدب و احترام سے جیسے ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے دروش شریف پہا جاتا ہے سلاف پڑھی جاتی ہے تصویر پڑھی جاتی ہے سلاف و سلام ہوتا ہے جلسہ ختم ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں مصر میں سودان میں سبہ رسولت پر جماعت ہیں ضرور ہوتے ہیں سلام ہوتے ہیں امام عالی مقام کا ذکر ہوتا نہ تازیہ ہوں گے نہ ماتا نہ سینہ کو بھی ہوگی کچھ نہیں ہوتا یہ سب خورافات ہم لوگ میں آگئی ہے وہاں مزاروں پر اگر آپ تشریف لے جائیں میں نے اپنی زندگی میں ظاہر ہے جہاں بھی جاتا ہوں تو مزارات پر جاتا ہوں حاضر جاتا ہوں مصر ہے سودان ہے شام ہے اردن ہے فلسطین ہے حجاز المقدس ہے ترکی ہے سیدنا ایوب انساری رضی الان مردہ ہیں حضور کے صحابی نیزبان رسول جن کے مکان میں